ہیلو سلام کیسی ہیں آپ جیسا کہ آپ نے سمنیل میں دیکھا کہ آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں بات ہوگی اچھا ویسے لمبا نام لگ رہا ہے لیکن اگر آفتاب صاحب بولا جائے تو آپ پوچھیں گی وہ کون اس لیے صرف آفتاب اقبال بولتے ہیں اچھا میں کیوں ان پر ویڈیو بنا رہی ہوں وہ آگے چل کے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے اور یہ دل کے بہت قریب ہے یہ وجہ اچھا جو میری شروع سے سبسکرائبرز ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ میں اگر کوئی ویڈیو بناتی ہوں ویسے ہی نہیں بناتی میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر منٹ کوئی کام کی بات ہو باقی اللہ بڑھ کر ڈالتا ہے ہیر یہ آفتاب اقبال وہ شخصیت ہیں جو کہ جو اردو اور پنجابی اور ہندی سمجھتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ کون ہیں پاکستان کے بہت بڑے بیس سٹکام کے ہوسٹ ہیں اور ایجیا میں اگر بولیں تو اپنی ترس کا منفرد پروگرام یہ ایک نہیں بلکہ اچھا جب لوگوں نے حبرناک حبرہار حبردار کسی بھی پروگرام کو بند کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں دو اور اچھے پروگرامز اور اور اچھے تاریخی پروگرامز عطا کر دیئے پچھلے دس پندرہ سال کی ہسٹری آپ ان کے چینل میں جا کے دیکھ لیں اپنی ترس کا بہت اچھا اچھا پروگرام میل باکس ہے وہ بھی بہت اچھا ہے وہ جو سب سے اچھا جس میں پروگرام سے پتا چلا کہ کسورتی صحیح ورڈ ہوتا ہے لیکن کسورتی پھر بھی بولتے کیونکہ یہ غلط العام ہے اچھا اس پروگرام پہ لوگوں نے بیجا اتنی تنقید کی اتنی زیادہ کہ اب وہ صرف پیٹرنز تک انہوں نے افتاب اقبال چینل نے صرف پیٹرنز تک محدود کر دیا ہے خونچین سکون سے کام نہیں کرنے دینا ہے چھوڑیں کسورتی پہ تنقید کی ہوئی تھی وہ آپ سب کو بھی اگر آپ ان کے افتاب اقبال کے تمام پروگرامز کو فالو کرتے ہوں گے تو کسورتی کو اس لیے بھی انہوں نے ایسے پیٹرنز تک محدود کیا ہے کیونکہ لوگ یقین ہی نہیں کر پاتے کہ کیا ان کا دماغ اس قابل ہے کہ یہ بلکل ایک کوئی رینڈم بغیر کوئی سکرپٹ کے کوئی اگلا شخص اپنی مرضی کی شخصیت پوچھ رہا ہے اور ان کو اس کا پتا ہوتا ہے اور آدھا گھنٹے ایکٹنگ کرتے ہیں اور آدھا گھنٹے کی ایکٹنگ کے بعد یہ اور یہ سکسیسفولی بڑے اچھے طریقے سے بکل پرفیکٹ 90% انہوں نے شخصیات کا بتا دیا گیس کر لیا تو ویسے اگر دیکھا جائے تو آج کل جو چھوٹے چھوٹے سکرپٹ کو کھینچ کے الاسٹک کی طرح بڑا کر کے جو ایک مووی بنا لیتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈراماز بنا لیتے ہیں نیٹ فلکس کی سیریز بنا لیتے ہیں جن میں بہت کم پروگرامز میں سٹوری کوئی بیس اچھی ہوتی ہے اتنی محنت آج کل کوئی نہیں کرتا سکرپٹ پہ اور اگر کسوٹی پروگرام دیکھا جائے تو اس میں اگر یہ سکرپٹ بنانے پہ آئیں اس میں ایکسپریشنز ہیں اور اس میں ایکٹنگ کیسے کرنی ہے ڈائلوگ کیسے یاد کرنے ہے کہ ہاں اس سوال میں میں نے یہ والا کوئیسٹن کرنا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کس طریقے سے پرٹین کرنا ہے کہ مجھے اس شخصیت کا نہیں پتا حالانکہ بقول لوگوں کے کہ ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کونسی شخصیت پوچھی جا رہی ہے تو یہ ناممکن سی بات ہے اور ساتھ ان کی جو عمر ہے اس میں وہ چہرے سے پتا چل جائے اگر یہ فیک کر رہے ہوں اور اتنے زیادہ وہ پروگرامز ہیں کہ اگر سو پروگرام ہیں ان میں دس میں بھی پتا نہیں کبھی چلا کہ یہ فیک ہے کیونکہ جو فیک چیز ہوتی ہے اگر سو ان کے پروگرام ہے کسوٹی کے تو ان میں ایک بھی پروگرام ایسا نہیں ہے ایک دو ہو سکتے ہیں کہ جس میں لوگوں نے واقعی فیل کیا ہم نے بھی فیل کیا کہ یہ ان کو پہلے سے پتا تھا لیکن ہنڈرڈ پروگرامز کو پورا اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو آنا جا سکتا ہے یہ تو انہوں نے خود بھی پولا ہے کہ اگر اس ایج میں جو دس سال پہلے ان کو لوگوں نے انٹرویو جب کیا کہ آپ کو اس ایج میں یہ فیم ملا حبردار حبرناک حبرہار جب آپ کالج تھے جب آپ یونیورسٹری میں تھے تب آپ کو ملنا چاہیے تھا تو آپ کو یہ دیر نہیں لگ رہا کہ بہت لیٹ ہو گئی فیم ملنے میں تو انہوں نے بولا نہیں ہر چیز کا ایک تائم ہوتا ہے اور یہ بیس ٹائم ہے تو واقعی میں ان کا ایکسپیرینس انہوں نے پچھلے سالوں میں جو گین کیا انہوں نے اپنی فیملی لائف پی گزاری انہوں نے پروفیشنل لائف بھی گزاری انہوں نے بہت جگہ پی ٹی وی میں اور اور چینلز پہ بھی اپنی پروگرامز لگانے کی کوشش کی اپنا چیلنڈ دکھانے کی کوشش کی اچھا مجھے ان کے پڑھانے کسی بھی پروگرام کا نہیں پتا مجھے حبرناک سے ہی میں ان کی ویور شروع ہی ہوں اور یہاں پر میں وہ بات کروں گی کہ میں نے حبرناک بھی کیوں دیکھنا شروع کیا یوٹیوب تو اب آیا ہے لیکن جب میرے ابو زندہ تھے جب حبرناک جیو میں آتا تھا تو میرے ابو دادا ابو بڑے شوق سے ان کا پروگرام لگا کے بیٹھتے تھے اور ظاہر ہے بچوں کی بھی مجھ پوری ہوتی ہے اور وہ ٹائم ایسا ہوتا تھا رات کے وقت کہ سب یہاں تو سن رہے ہوتے تھے وہ پروگرام یہاں وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے تو یہ میری میموری میں تب سے شروع ہے اور ان کا جو پہناوا ان کا بات کرنے کا طریقہ اور ایون آپ یقین نہیں کریں گی کہ میرے ابو کے شلوار کمیز پیشاوری چپل سیم یہی اور ہائیڈ بھی میرے ابو جی کی زیادہ بڑی نہیں تھی تو تقریباً آپ سمجھ لیں بالوں کا ہیسٹائل دیکھ لیں لیکن میرے ابو جی کے بال کم تھے اتنے بھی کم نہیں تھی لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں تھے لیکن ان کو جب میں دیکھتی تھی اور شاید میں نے ابو کے ساتھ ان کا پروگرام دیکھا تھا اور کافی سالوں تک دیکھا پھر جب ظاہر ہے میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی زندگی ایک اور طرف چل پڑی اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ ان کے پروگرامز بھی آتے رہے دیفرنٹ ڈیفرنٹ انہوں نے اپنے ویورز کو اپنے بہت اچھے چھے نیو انٹیٹیننگ پروگرامز دی اس سارے جرنی میں وہ جو میرا ایک شروع کا سفر تھا جو میں نے ابو کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پروگرامز دیکھے اور میرے ابو بیس یہی اٹائر یہی کپڑے ہوتے تھے شروع کمیز ہے پشاوری چپل ہے یہی بالوں کا بنانے کا سٹائل ہے یہی بولنے کا سٹائل ہے ہائٹ بھی وہی وہ ایموشنل میرے دل میں ایک ٹچ ہے کہ میرے والد کے ساتھ بیٹھ کے میں ٹی وی میں ان کا پروگرام دیکھتی تھی اور اب تو یہ یوٹیوب میں سب پروگرامز بہت زیادہ سینکرو ان کے پروگرامز ہیں کہ ہم لگا کے بیٹھیں تو کافی دن گزر جائیں تو ماشاءاللہ ان کے پروگرامز ہم نہیں ہوں گے لیکن تب بقاعدہ طور پر انتظار کیا جاتا تھا کیونکہ چینلز پر ان کے پروگرام آتے تھے تب یوٹیوب پر نہیں آتے تھے تو سب انتظار کرتے تھے کہ نیو اپیسوڈ آ چکی ہے یا پورا ویک ویٹ ہوتا تھا کہ نیکس تری ڈیز میں آئی تنگ تری ڈیز کے لیے بس پروگرام تھا پھر آہستہ ہستہ وہ چار دنوں میں ہوا اس طرح کرتے کرتے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے جب آپ محنت کرتے ہیں تو پھر انہوں نے یوٹیوب پر اپنے پروگرام سٹال دی لیکن یوٹیوب تک پہنچنے تک میرے والی صاحب کی رہت ہو چکی ہوئی تھی اور پھر زندگی میں ہمارے بھی بہت بہت کچھ ظاہر ہے چر رہا ہوتا ہے اور آگے ہم بھڑ جاتے ہیں ہم ٹی وی کے مطابق نہیں چلتے بس ٹائم پاس کے لیے ٹی وی لگاتے ہیں جو سامنے نظر آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی ہوئی ہے ان کو اتنے چچے پروگرامز دیئے ہیں یہ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ریٹرن دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لیے بھی محنت کرتے ہیں اور توقل کی جو بات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اگر مکس کریں یہ ساری چیزیں میں بعد میں ڈسکس کرتی ہوں ان کے پروگرامز ہم کیوں دیکھ رہے ہیں اور پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں سب سے مین وجہ ہے جو سب ظاہر ہے اگر یہ رونت ہونے کا پروگرام کریں گے تو لوگ زیادہ ویورز نہیں ہوتے ہیں ظاہر ہے سب اپنی زندگی میں مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ دنیا ہے مشکلات کا گھر ہے تو لوگ ٹی وی لگاتے ہیں انٹیٹینمنٹ کے لیے تو ان کا پلس پوائنٹ ان کے پروگرامز کا یہ ہے کہ انہوں نے اگر تنقید بھی کی ہے تو وہ بہت ہلکے پل کے انداز میں کی ہے اور جو کمیڈینز یہ اپنے پروگرام میں رکھتے تھے وہ مقصد ہی ان کا یہ تھا کہ ہلکے پل کے طریقے سے بہت بری بات ہلکے پل کے طریقے سے مزاقیہ انداز میں وہ پیش کریں اور لوگوں کے دل پہ جا کے لگے اور ان کا بھی فائدہ ہو تو یہی تھا کہ ہمارے پیرنٹس اگر یہ پروگرام گھر میں لگاتے تھے تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم بیٹھ کے دیکھیں نہ دیکھیں ہم سنیں گے تو کوئی نہ کوئی کام کی بات آج نہیں تو کل ہمارے کان میں پڑے گی تو ایک اور ان کا پوائنٹ ہے وہ ہے توقل کا جو یہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ مثال بھی ہیں اس چیز کی اللہ تعالیٰ ان کی اچھائیوں کو قائم رکھے آگے بھی کہ ایک پروگرام بند ہوا ایک چانل سے نکلے پھر اگلے سے پھر سو مشکلات ان کی دیکھیں اور ساری دنیا نے جو اردو ہندی اور پنجابی سمجھتے ہیں سب نے ان مشکلات کا سارا منظر دیکھا ٹی وی پہ نیوز پہ اور پھر کیسے انہوں نے بہت سمجھتاری کے ساتھ اور یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کا الہدہ سکرپٹ ہوتا ہے ہم سوچتے کچھ اور ہیں اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے بہاتا رہتا ہے انسان کو جو ہم نہیں بھی چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کیونکہ اس سکرپٹ سارا جو دنیا میں چل رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا سکرپٹ ہے ہم اپنی جو مرضی پلاننگ کر لیں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کی مثال سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے اللہ پہ توقع رکھتے ہوئے کچھ دعا کی بھی بات ہوتی ہے کہ ان سے کوئی اچھائی سرزد ہو گئی ہوئی یہ ہوت کہتے ہیں کہ میرے سے کوئی اچھائی سرزد ہوئی ہے جس کے ریٹرن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بار اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے نکالا ہے تو یہ ساری باتیں ملا کے دیکھیں تو ایک آفتاب اقبال ایک برینڈ بنتا ہے حبر ہار ایک برینڈ بنتا ہے تو جو لوگ اس سے حسد کرتے ہیں اس پروگرام سے حسد کرتے ہیں یا ان شخصیت سے حسد کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ذرا دل میں جھانکے دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو اور آپ کو ایری پرسنٹ آپ سمجھ لیں کہ ان میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ ہم ان کے حلاف بات کریں کوئی بھی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی ہے زیادہ تر کہ ان کے حلاف بات کریں ہاں جب سے انہوں نے پولیٹکس میں اپنے اپینین دینے شروع کیے وہ مجھے بھی اتنے نئی پسند کیونکہ میں اون ویوز میں شامل ہوں جو یہ پروگرام تھوڑا اپنا ٹائم اچھا سپینڈ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں نالج بھی ساتھ چاہتے ہیں اور ہلکے پھول کے انداز میں جو کومیڈی ہوتی ہے اور بہت اچھی کومیڈی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم ان کا پروگرام دیکھتے ہیں تو مجھے پولیٹکس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اور اگر یہ بات بھی کرتے ہیں تو وہ سیگمنٹ یا وہ بات میرے لیے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور ہے بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت اچھی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیت کو قبول کرے اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور ہم لوگوں کو جج کرنا بند کر دیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے اس کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوں حسد نہ کریں خود محنت کریں اور اگر کوئی اس قابل ہے کہ اس کی ترقی کی جائے تو اس کی ترقی کر دیں اپنے کندوں پر بوجھ نہ بنائیں کیونکہ یا آپ اس کا اس شخص کی مدہ سرائی نہیں کرتے ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کی ترقی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ترقی دی ہے تو ہم بھی اس کے اپریشیٹ کریں ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آج ہم کسی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو وہی پلٹ کے ہمارے پاس بھی آتا ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خیر و آفیت میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ہم سے چلیں آج کی ویڈیو میں میں نے ایک بہت اچھی شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کی میرے ابو کے ساتھ بیٹھ کر میں نے پروگرام دیکھنا شروع کیا تھا اس لیے یہ سیریز آفتاب اقبال پروگرامز کی جو سیریز ہیں یہ ہمارے دل کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے ان کو توفیق دے کہ یہ اور اچھے چھے پروگرامز لے کر آئیں جن سے ہمارا ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہو تو I hope آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھے چھے کومنٹس بھی لکھیں اور ماں باپ کی شرعی باتوں میں میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں ماں باپ کی شرعی باتوں میں جی ضرور بولا کریں اپنے والدین کو نانا بولا کریں ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں تو آپ کے بہت سارے کام بغیر محنت کے ہو جائیں گے اور مظلوم امت مسلمہ کے لئے لازمی دعا کریں اللہ حافظ